بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ اور سیشن کی ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم ٹورسٹیشن کے لئے سٹی آر فائل کریئٹ کرنے سیکھیں گے تو میرے ڈیسٹاپ پر ایس بلٹ ایف جی ایل کے نام سے ایک ایکسل فائل پڑی ہوئی ہے میں اپنی اس فائل کو سب سے پہلے مایکروسافٹ ایکسل میں اوپن کر رہا ہوں فائل اوپن ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسل میں میری فائل کا ڈیٹا کچھ اس طریقے سے ہے فسٹ کالم میں سٹیشن ہے اس کے بعد ناردنگ اس کے بعد اسٹنگ ایف جی ایل یعنی ایلیویشن ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی ایکسل فائل کو سی ایس وی فارویٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں اپنی اس فائل کے سب سے فسٹ رو جس میں ہیڈنگ لکھیں ہوئی ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد فائل کی ٹیب میں جا کر سی ایس بٹن پر کلک کروں گا تو میرے پاس سی ایس کی وینڈو اوپن ہو جائے گی میں اپنی اس فائل کی سیونگ لوکیشن ڈیسٹوپ سیلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ ٹیب میں جا کر سی ایس وی کامن ڈیلی میٹڈ فارمیٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سی بٹن پر کلک کروں گا تو اس طریقے سے میری فائل میری ڈیسٹوپ پر سیو ہو جائے گی چلتے ہیں ڈیسٹوپ کی طرف تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس بلٹ اف جی ایل کے نام سے میری سی ایس وی فائل کریئٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں اپنا سافٹ ویئر سوکیش سپیکٹرم لنک کو اوپن کر رہا ہوں سافٹ ویئر اوپن ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اپنی سی ایس وی فائل کو اس کے اندر امپورٹ کر کے چیک کر لینا ہے کہ ہماری سی ایس وی فائل اچھ طریقے سے کریئٹ ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ سم ٹائم سی ایس وی فائل میں ایرر ہونے کی وجہ سے وہ سافٹ ویئر کے اندر اوپن نہیں ہوتی تو اس کے بعد ایس ڈی آر فائل کریئٹ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے میری فائل سافٹ ویئر کے اندر امپورٹ ہو چکی ہے نیکسٹ اب ہم فائل ٹیم میں جا کر کنورٹ فائل آپشن کو سلیک کریں گے تو کنورٹ فائل کی ونڈو اوپن ہو جائے گی کنورٹ فائل کی ونڈو میں سب سے پہلے میں ایڈ فائل بٹن پر کلک کرتے ہوئے ڈیسٹاپ سے ایس بیلد ایف جی ایل کے نام سے سی ایس بی فائل امپورٹ کر لوں گا فائل امپورٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم نے جس فارمیٹ میں اپنی اس فائل کو کنورٹ کرنا ہے وہ فارمیٹ ہم نے دیسٹینیشن فارمیٹ کے اپشن میں جا کر ڈراپ ڈاؤن بٹن پر کلک کرنا ہے اور اپنا فارمیٹ سلیک کرنا ہے تو کوارڈینیٹ کے اپشن میں ہمیں سوکیا ایس ڈی آر فارمیٹ ملتا ہے میں سوکیا ایس ڈی آر فارمیٹ کو سلیک کرنے کے بعد کنورٹ بٹن پر کلک کروں گا تو میری یہ فائل سوکیا ایس ڈی آر فارمیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی جب فائل سکسیسپولی کنورٹ ہو جائے گی تو تو سورس فائل پات کے نیچے جہاں ہماری فائل کا نام لکھا ہوا ہے وہاں گرین بٹن شو ہو جائے گا اور آگے فائل سٹیٹس میں فائل سکسیس فول لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو اس طریقے سے ہماری فائل ہمارے ڈیسٹ اوپ پر ایس ڈی آر فارمیٹ میں سیو ہو چکی ہے اس لیے چلتے ہیں ہم اپنے ڈیسٹ اوپ کی طرف ڈیسٹ اوپ پر ایس ڈی آر کے نام سے میری ایس ڈی آر فائل موجود ہے میں اپنی اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہوئے پراپرٹیز کے آپشن میں جا کر اس فائل کا فارمیٹ چیک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس فائل کا فارمیٹ ایس ڈی آر ہے اس کے بعد میں کمپیوٹر کے ساتھ یو ایس بی لگانے کے بعد اپنی اس فائل کو سینڈ ٹو یو ایس بی کرنے کے بعد یو ایس بی کے ذریعے پروٹ سٹیشن میں اپنے ڈیٹا ایمپورٹ کر لوں گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک ہم ضرور پریس کریں شکریہ